نماز کی قضا نہیں ہے اگر ان دنوں میں روزہ قضا ہو جائے تو روزے کی قضا ہے حالانکہ افضل عبادت نماز ہے نماز کی قضا ہونا چاہیے تھا اگر میں یہاں قیاس کرتا تو یہ کہتا تھا کہ عورت روزے کے بجائے نمازوں کی قضا کرے لیکن میں ایسا نہیں کہا تو حضرت امام باقی رضی اللہ عنہ جب یہ آپ کے استدلالات اور آپ کے جوابات وغیرہ سنے اور یہ مقالمہ یہ جب آپ غلط فہمی دور کیے تو بہت خوشی کا اظہار کیے اور آگے بڑھ کر آپ کے پہشانی چوم لیے سبحان اللہ ہائے ہائے تو بہرحال یہ جو مختلف قسم کے اعتراضات ہوتے ہیں اسلام پر یہ افسنی یہ شروع سے یہ یہودیوں کا پروپیگنڈا ہے نصرانی اور یہودی اور مختلف لوگ اسلام کے نام و نشان کو مٹھانے کے لیے اپنے اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو یعنی اسلام کو غالب رکھے گا اعتراضات مغرب کی جانب سے کیے جاتے ہیں اہل مغرب کی جانب سے اس میں اعتراض یہ بھی ہے کہ عورت کو اسلام میں مرد کے مقابلے میں کم حیثیت دی گئی ہے حصے میں بھی طریقے میں بھی اور وراثت میں بھی اس کو ایک حصہ دیا جاتا ہے جبکہ مرد کو دو حصے دیے جاتے ہیں تو اس کی یہ جوابات ہیں اور بہرحال مسلم علماء کو بھی چاہیے علماء اکرام کو بھی کہ وہ مغرب کی جانب سے جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کے تشفی بخش جوابات دیں اور اس تعلیم کو اور اسلام کے پیغام کو عام کریں حدیث نمبر دوہزار ایک سو ارسل باؤ ماجا فی مراثی بنتی لابنی معا بنتی سلوی حدثنا الحسن ابن عرفت حدثنا یزید ابن حرون صفیان سوریان ابی قیسی الاؤدی یان حزیل ابن شرحبین قال جاء رجل اللہ ابی مصہ و سلیمان ابن ربی عضا فسآلہم عن ابنت وابنتی ابن و اخت لی ابن فقالا لی ابنتی النسف ولی لخت من الابی و امن ما بقیا وقالا لہو انتلیخ لعبداللہ فاسألہ فإنہو سیتابعنا فاتا عبداللہ فذکران له ذالک و اخبره بما قالا خال عبداللہ قد ضللت اذن وما انا من المہتدین ولیکن یقضی فیهما کما قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی ابنتی النسف ولی ابنتی لابنی سدوس تکملتا ثلثین ولی لختی ما بقیا حذا حدث حسن صحیحن وابو قیس الاودی اسمو عبدالرحمن بن سروانا کوفی جن وقد رواہ وائزن شعبتن ابی قیس حقیقی بیٹی کے ساتھ پوتری کی براست جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ ضوی الفروض یعنی جن کے قرآن مجید میں حصے مقرر ہیں وہ بارہ افراد ہیں ٹوٹل جملہ بارہ افراد ہیں جن میں سے چار مرد ہیں اور آٹھ عورتیں ہیں آٹھ عورتوں میں بیٹی بیوی بیوی بیٹی پوتری پھر حقیقی بہن اللہ تی بہن اخیافی بہن بہن ما اور جدہ صحیحا یعنی دادی تو پوتری بھی وارث ہوتی ہے حضرت حضیل بن شرحبل سے روایت ہے کہ آدمی ابو موسیٰ اور سلمان بن ربی کے پاس آیا اور ان دونوں سے ایک بیٹی ایک پوتری اور ایک حقیقی بہن کی وراست کے بارے میں پوچھا کہ ایک شخص کا انتقال ہوا ایک بیٹی ہے ایک پوتری ہے اور ایک حقیقی بہن ہے تو ان کو کتنا حصہ ملنا چاہیے دونوں نے فرمایا بیٹی کے لئے آدھا حصہ ہے کیونکہ وَإِنْ قَانَتْ وَاحِدَتًا فَلَحَنْ نِصْفَ ہے یعنی اگر جس شخص کا انتقال ہوا ہے اس کی ایک ہی بیٹی ہے تو اس کو آدھا حصہ ملے گا وَإِنْ قَانَتْ وَاحِدَتًا فَلَحَنْ نِصْفَ تو چونکہ ایک بیٹی ہے دونوں نے فرمایا کہ بیٹی کو آدھا حصہ ملے گا بیٹی کے لئے نصف ہے اور جو باقی بچ جائے وہ سگی بہن کے لئے ہے حقیقی جو بہن ہے آدھا حصہ لینے کے بعد جو کچھ بھی بچ جائے اس کی وہ مالک ہوگی نیصف فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو وہ بھی ہماری طرح بتائیں گے ہماری پیروی کریں گے ہماری موافقت کریں گے تصدیق کریں گے بلکہ ولے یہ مسئلہ بتانے کے بعد بولے کہ ان سے بھی پوچھ لو چنانچہ اس آدمی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے واقعہ بیان کے اور ان دونوں حضرات کی بات بھی بتائی اس شخص نے آپ کے پاس پہنچ کر سب قصہ سنا کر کہا کہ یہ دو صحابی رسول رضی اللہ عنہ نے بھی مجھ کو یہ مسئلہ بتایا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میں ان کی موافقت کروں تو سیدھے راستے سے ہر جاؤں گا اور صحیح راستہ نہیں پاسکنگا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں سے مسئلہ بتانے میں غلطی ہو گئی ہے لیکن اس طرح میں لیکن اس طرح فیصلہ کروں گا جس طرح نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا تھا کیا تھا وہ فیصلہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا اس کی ایک بیٹی ہے اور ایک پوتری ہے اور ایک بہن ہے حقیقی تو ایسی صورت میں بیٹی کو آدھا حصہ ملے گا اور پوتری کو چھٹا حصہ ملے گا چھے حصے کر کے مال کے چھٹا حصہ پوتری کو دیا جائے گا آدھا حصہ بیٹی کو دیا جائے گا اسی طرح دو تہائی کی تکمیل ہوگی سدوس اور نصف ملا کر دو تہائی کی تکمیل ہوگی مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے آسانی کے لیے ننینو روپے چھوڑ کر ایک شخص انتقال کیا سمجھے تو اس میں سے اس کی بیٹی کو آدھا حصہ ملے گا اور ننینو کے چھے حصے کر کے ایک حصہ اس کی پوتری کو دیا جائے گا تو وہ ایک سدوس چھٹا حصہ اور وہ آدھا حصہ ملانے سے چھ سر تک ہو جائیں گے سمجھے دو تہائی مکمل ہو جائیں گے اس کے بعد جو بان بچ جائے گا وہ بہن کے لیے ہوگا اس کی تو اس طرح طریقے کی تقسیم عمل میں آئے گی یہ حدیث حسن صحیح ہے ابو قیس اعودی کا نام عبد الرحمن بن سروان کفی ہے شعبہ نے بھی اسے ابو قیس سے روایت کیا تو اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام فتوہ دینے کے بعد مسئلہ بیان کرنے کے بعد دوسروں سے رجوع فرمانے کے لیے حکم دیتے تھے تو ہم کو بھی چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے شرائی مسائل میں ہر ایک سے نہیں پوچھنا چاہیے بلکہ جو معتبر مشہور جو صحیح طور پر مسئلہ بتا سکتے ہیں ان سے ہی مسئلہ پوچھنا چاہیے اور کبھی بھی کوئی مسئلہ بیان کرنے کے بعد اس کو اپنی آنا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے جیسا کہ صحابہ اکرام کے عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے مسئلہ بتانے کے بعد دوسروں سے رجوع کرنے کا حکم دیا ہو سکتا ہے کہ ہم سے غلطی ہو جائے تو اسی لیے جامعہ نظامیہ کے بڑے بڑے علماء کرام جو اپنے وقت کے پائے محدث مفسر فقیح یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سب سے جید علماء جو ہوتے تھے وہ لوگ بھی سب مسئلہ جانتے ہوئے بھی اس کے بہوجود کوئی مسئلہ پوچھتا تو دارالفتہ سے رجوع کرتے تھے کیونکہ دارالفتہ میں جن کو بٹھایا گیا ہے منصب افتہ پر فائز کیا گیا ہے وہ لوگوں کے مسئل کا جواب دینے کے لیے اور ان کو مسئل سے واقف کروانے کے لیے ہی وہاں پر تشریف رکھتے ہیں ان سے رجوع کر کے پوچھنا چاہیے تاکہ قول فیصل معلوم ہو جائے کہ خطعی طور پر کہ اس مسئلے میں علماء کرام کی کیا رائے ہیں اور قرآن اور حادث کے کیا احکام ہیں تو بہرحال اسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک عالم سے پوچھنے کے بعد دوسرے عالم سے بھی پوچھا جا سکتا ہے مسئلے کی تصدیق کے لیے توسیق کے لیے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو ان کو مورد الزام بھی نٹھہرانا چاہیے لان تان نہیں کرنا چاہیے نکتہ چینی نہیں کرنا چاہیے بشر ہونے برا بھلا نہیں کہنا چاہیے بشر ہونے کی حصے سے غلطی ہو سکتی ہے اور علماء کرام کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر کسی مسئلے میں ان کو علم نہ ہو تو یہ کہہ دیں کہ ہم کو اس مسئلے میں معلوم نہیں ہے میں نہیں جانتا اس مسئلے کو کیوں گے بڑے بڑے آئماء کرام نے بھی جب مسئلہ کوئی معلوم نے رہا تو لادری کہا انہوں نے بھی تو یہ ایک علم کی شان کے منافع نہیں ہے یہ بات خلاف نہیں ہے اس کے کہ اگر میں لوگوں کے سامنے کہوں گا کہ مجھے یہ مسئلہ نہیں معلوم تو لوگ کیا کہیں گے میری عزت چلے جائے گی میں فلان ہوں میں فلان ہوں میں مولوی ہوں کامل ہوں یہ سنچنے کی ضرورت نہیں ہے بس کوئی مسئلہ معلوم ہے بتا دینا چاہیے نہیں معلوم ہے تو یہ کہنا چاہیے کہ مجھے مسئلہ معلوم نہیں ہے میں معلوم کر کے بتاؤں گا یا آپ پوچھ لیجئے فلان سے یہ علم کی دیانت داری کا تقاضی بھی یہی ہے کہ لوگوں کو غلط مسئلہ بتانے کے بجائے ہم اپنی زلط کو گوارہ کر لیں یعنی ہم یہ کہہ دیں کہ ہم کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہے آپ رجوع کی دئے علماء سے پوچھئے یہ کہنا چاہیے غلط مسئلہ بتائیں گے تو جب لوگ اس پر عمل کریں گے تو اس کا وبال غلط مسئلہ بتانے والے پر ہوگا حدیث نمبر دوہزار ایک سو انیتر حقیقی بھائیوں کی وراثت کا بیان حضرت علی رضی اللہ عنہ حسن رواتہ ابن فرماتم اس وسیعت کے بعد جو تم وسیعت کرتے ہو جس کی تم تعقید کرتے ہو یا قرض تو قرآن مجید میں پہلے وسیعت کا ذکر ہے اور قرض کا بات میں ذکر ہے حالانکہ جو ترتیب بتائی جا رہی ہے مجید کے انتقال کے بعد کسی شخص کے انتقال کے بعد اس کے طریقے سے جو حقوق متعلق ہوتے ہیں سب سے پہلے اس کی تجہیز و تقفین کی جائے گی دوسرے نمبر پر اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا تیسرے نمبر پر وسیعت نافذ کی جائے گی لیکن قرآن میں پہلے وسیعت کا ذکر ہے تو قرآن کی آیت کی ترتیب کے لحاظ سے پہلے وسیعت نافذ کی جانی چاہیے تھی اس کے بعد قرضہ ادا کیا جانا چاہیے تھا حضرت علی فرماتے ہیں کہ تم قرآن کی یہ آیت پڑھتے ہو جو کچھ تم وسیعت کرو یا قرض ہو اس کے بعد یعنی وسیعت کے بعد قرض ادا کرنا ہے یہ معلوم ہو رہا ہے حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت کے نفاظ سے پہلے قرض کی ادائیگی کا فیصلہ فرمایا حضرت علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میت کے طریقے سے اس کی تجہیز و تکفین کے بعد پہلا حق اس کا قرض ادا کرنا ہے وسیعت بعد میں نافذ کرنا ہے اس کی لیکن قرآن کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وسیعت پہلے ہے اور قرضہ بعد میں ہے تو اس کی تشریف فرما دیا حضرت علیہ وسلم اپنے عمل سے کہ وسیعت کی اہمیت بتانے کے لئے اس کو مقدم کیا گیا کبھی کیا ہوتا ہے کسی چیز کی اہمیت بتانا ہوتا ہے تو اس کا مقام و مرتبہ اگرچہ کہ بعد میں ہوتا ہے اس کا درجہ بعد میں ہوتا ہے لیکن اس کو پہلے بیان کیا جاتا ہے اس کی ایک مثال دی گئی اللہ تعالی حضرت مریم علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ اے مریم اکنو تیلی ربی کی اپنے رب کی اطاعت کرو اور سجدہ کرو اور رکو کرو تو پہلے رکو کرتے یا سجدہ کرتے نماز میں پہلے رکو ہے اس کے بعد سجدہ ہے لیکن قرآن میں پہلے سجدہ کا ذکر ہے بعد میں رکو کا ذکر ہے تو کیا ترتیب یہ بتانا ہے کیا ترتیب بتانا مقصد نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ رکو کرو جھکو اللہ کے لئے اور سجدہ کرو اللہ کے لئے اب سجدہ کو مقدم کیوں کہ آگیا سجدہ کی اہمیت بتانے کے لئے جیسا کہ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ بندہ نماز کی حالت میں سجدہ میں سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہوتا ہے تو کیونکہ سجدہ انتہائی آجزی و انکساری کی دلیل ہے انسان کا جو اشرف ترین عضو ہے سر ہے سر کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا اور زمین پر رکھ دیا اس سے زیادہ خوشو اور خضور نہیں ہو سکتا صرف ایسا جھکنا ہے رکو میں جھک رہے ہیں وہ بھی قسم کی تعظیم ہے لیکن تعظیم کی انتہا سجدے میں ہے بندہ جب سجدے میں زمین پر اپنا سر رکھ دیتا ہے تو یہ اپنا سب سے بزرگ ترین عضو وہ جسم کا اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا تو وہاں پر اہمیت بتانے کے لئے کسی چیز کی جب اہمیت بتانا ہوتا ہے تو اس کا مرتبہ بعد میں ہوتا ہے یعنی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر بعد میں ہوتا ہے لیکن اس کو پہلے بیان کیا جاتا ہے یہ طریقہ ہے کلام عرب کا جس کو قرآن میں بھی ملحوظ رکھا گیا تو ایسے ہی یہاں پر وسیعت کی اہمیت بتانا تھا کہ وسیعت کرنے کے باوجود کہیں محروم کر دیں گے اور وارث کے حق میں وسیعت نہیں کی جا سکتی اگر کوئی کیا تو بھی وقال ادم ہو جائے گی ختم ہو جائیں گی کیونکہ وارث کا حصہ مقرر ہے بولنی کی ضرورتی نہیں ہے ہاں جس کو بغیر بولے کہ نہیں مل سکتا وہاں پر وسیعت کرنا چاہیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت کے نفاظ سے پہلے خرض کی ادائیگی کا حکم دیا آپ کے عمل مبارک سے بھی ثابت ہو گیا کہ قرآن میں جو وسیعت کا ذکر ہے اہمیت بتانے کے لئے وسیعت کو پہلے بیان کیا گیا ورنہ وسیعت کا نمبر اس کی ترتیب خرض کی ادائیگی